بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت صوم کے عزیز طلبہ و طلبات آج ہم سبق نمبر گیارہ پڑھیں گے جس کا عنوان ہے چار انوکھے دوست اس ویڈیو میں آپ اس سبق کے تمام عشقی سوالات کا حال دیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک دیئے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں حامل رکھنے والا اٹھانے والا بیس بات چیت تقرار سما نظارہ لطف مزا کارستانی چالاکی ہوشیاری بے چینی بے سکونی یا بے آرامی خفگی ناراضگی رنجیدہ دکھی مفید فائدہ دینے والا اکتانا جی بھر جانا سوال نمبر دو سبق کے مطابق درست اور غلط جواب کی نشاندہی رنگ بھرکے کریں بوڑے شیشم کے درخت نے چاروں موسموں سے جھگڑے کی وجہ پوچھی درست چاروں موسم میدان میں کھڑے جھگڑ رہے تھے غلط کیونکہ وہ میدان میں نہیں باگ میں کھڑے تھے موسمِ گرمہ میں لوگ خوشک میوجات کا استعمال کرتے ہیں غلط موسموں کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نیمت ہے درست موسمِ سرمہ میں پہاڑوں پر برق پگلتی ہے غلط موسمِ گرمہ میں پہاڑوں پر برق پگلتی ہے سوال نمبر تین ہے کالم علف کو کالم بے سے ملائیں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں موسمِ خضا میں تھنٹے مشروبات کا استعمال کیا جاتا ہے موسمِ گرمہ میں رنگ رنگ کی پھول کھلتے ہیں موسمِ بہار میں لوگ گرم کپڑے پہنٹے ہیں موسمِ سرمہ میں سوال نمبر چار ہے دی ہوئے سوالوں کی جواب لکھیں علف موسمِ سرمہ نے اپنی اہمیت کیسے بتائی جواب ہے موسمِ سرمہ نے اپنی اہمیت اس طرح بتائی کہ میرے آتے ہی موسم سرد ہو جاتا ہے ٹھنڈی ہاوائیں چلتی ہیں بروباری ہوتی ہیں لوگ گرم کپڑے پہنٹے اور خوشک میں وجہ سے لطف اندوز ہوتے ہیں سوال بی موسمِ گرمہ کے دو فائدے بتائیں جواب ہے نمبر ایک موسمِ گرمہ میں فصلے پکتی ہیں نمبر دو موسمِ گرمہ میں پہاڑوں پر برف پگلتی ہے اور دریاؤں میں پانی آتا ہے سوال جیم اگر موسم ہمیشہ ایک جیسا رہے تو کیا ہوگا جواب ہے اگر موسم ہمیشہ ایک جیسا رہے گا تو انسان اکتا جائے گا سوال دال ہے درختوں کے پتے کس موسم میں جڑتے ہیں جواب ہے درختوں کے پتے موسمِ خضاں میں جڑتے ہیں سوال ہے اگر آپ شیشم کے بوڑے درخت کی جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے اور کیوں جواب ہے اگر میں بوڑے درخت کی جگہ ہوتی تو میں بھی یہی فیصلہ کرتی جو بوڑے شیشم کے درخت نے کیا کیونکہ چاروں موسم اللہ تعالیٰ کی نیمتیں ہیں اور ہر موسم انسان کے لیے مفید ہے اب ہے مل کر بات کریں سوال نمبر پانچ آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ اگر آپ درخت ہوتے تو آپ کس طرح سے لوگوں کے کام آتے سوال نمبر چھے ہے دی ہوئی پہلیاں سنیں اور بوجیں ان کے لیے اشارات بھی دیئے گئے ہیں پردی میں وہ چھپ کر آیا رخ سے جب پردے کو ہٹایا تو یہ کیا ہے خط مو سے تو وہ کچھ نہ بولا لکھی ہوئی ہر بات کو کھولا کتاب دیکھیں ہم نے رات کی رانی آنکھ سے اس کے ٹپکے پانی جی ہاں موم بٹی لوگوں سے باتیں کروائے باتوں پر خرچہ آ جائے ہاں جی ٹیلی فون اب ہے لفظوں کا کھیل سوال نمبر سات دی ہوئی الفاظ کا درست املا لکھیں اور اراب لگا کر درست تلفز ادا کریں ٹھیک ہے نا ان الفاظ کی املا لکھنی ہے درست اور درست تلفز سے ان کی ادائیگی کرنی ہے پہلا ہے کتار اس میں دو نکتوں والا جو ہے وہ کاف آئے گا ٹھیک ہے پھر ہے طریقہ تیک جگہ توے آئے گا پھر ہے جستجو سواد کی جگہ سیم رحمت دو چشمی ہے ہے اس میں اس کی جگہ جو جیم چے ہے کی خاندان میں جو ہی آ رہا ہے وہ والا ہے آئے گا پھر ہے اعزاز آخر میں اس کی زواد ہے تو زواد کی جگہ زے آئے گا اب ہے قوائے سیکھیں سوال نمبر آٹھ دی ہوئے جملوں کی نشاندہی کریں کہ کون سا جملہ فیل ماضی فیل حال اور فیل مستقبل سے تعلق رکھتا ہے نشاندہی کر کے بعد نشاندہی کے بعد متعلقہ خانے میں درست کا نشان لگائیں جی ہمارے پاس اب جملے ہیں ایک کولم میں اور اس کے آگے تینوں فیل کے کولم بنے ہوئے ہیں ڈبے بنے ہوئے ہیں فیل ماضی کا بھی فیل حال کا بھی فیل مستقبل کا بھی فیل ماضی کس کو کہتے ہیں فیل کہتے ہیں کام کو ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے وہ کام جو گزرے ہوئی زمانے میں ظاہر ہو کسی کام کا کرنا گزرے ہوئی زمانے میں جو ظاہر کر رہا ہو جملہ وہ فیل ماضی کا ہوتا ہے اور جس جملے میں کسی کام کا کرنا موجودہ زمانے میں ظاہر ہو وہ فیل حال ہوتا ہے اور ایسا جملہ جس میں کسی کام کا آنے والے زمانے میں کرنے کا ذکر ہو وہ فیل مستقبل کا جملہ کہلائے گا ٹھیک ہے ماضی میں تھا تھی تھے اور بڑی یہ وغیر آئے گا آخر میں جملے کی آخر میں حال میں تا ہے ہے وغیر آئے گا ٹھیک ہے اور مستقبل میں گاگی یہ وغیرہ ٹھیک ہے اب جملے ہمارے پاس چاروں موسم آپس میں جھگڑ رہے تھے آخر میں تھے آگیا تو یہ کس کا جملہ ہے فیل ماضی کا موسمی گرمہ میں لو چلتی ہے جی یہ کون سا جملہ ہے فیل حال کا چلتی ہے ہر موسمی گرمہ میں چلتی ہے احمد نے کھانا کھایا آخر میں علیف چھوٹی یہ اگر آئے تو یہ بھی ماضی کا ہوگا ٹھیک ہے نہ کھایا پھر ہے موسمی بہار میں پھول کھلیں گے یہ کون سا جملہ ہے فیل مستقبل کا موسمی خضا میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں یہ ہے فیل حال کا جملہ موسمی سرمہ میں خوشمی وجات کھائے جائیں گے فیل مستقبل کا جملہ ہے یہ اب ہے حرف استجاب دیہی ہوئی جملے گوھر سے پڑے دیکھتے ہیں کہ حرف استجاب کسے کہتے ہیں پہلے ہم ان جملوں کو پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ آگے ندائیہ کی علامت ہے کیا خوبصورت منظر ہے آہا کیا لذیذ کھیر ہے اب ان جملوں میں نمائیہ کیے گئے حرف کون سے ہے سبحان اللہ اور آہا ان دونوں کے بعد ندائیہ کی علامت بھی ہے یہ نمائیہ کیے گئے ہیں یہ کیا ہے حرف استجاب ہے حرف استجاب کنے کہتے ہیں ایسے کلمات ایسے حرف جو کسی چیز کو دیکھ کر حیران ہونے پر بولے جائے جو حیرانگی کا اظہار کریں وہ جملے حرف استجاب کہلاتے ہیں وہ حرف ٹھیک ہے اب ہے سوال نمبر نو دی ہوئی حرف میں سے حرف استجاب سن کر کاپی میں لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حرف استجاب ان میں سے کون کون سے ہے میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی ہم نے پڑھا کہ جو حیرانگی کا اظہار کریں جیسے کہ دیکھیں اوہو اوہو ہم اکثر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں اوہو تو یہ بھی حرف استجاب ہے تک تک کیا ہے حرف استجاب نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے پھر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بھی حرف استجاب ہے اس کے بعد ہے یعنی یعنی حرف استجاب نہیں ہے آہا ہم نے پیچھے پڑھا آہا حرف استجاب ہے اوف بھی حرف استجاب ہے کب کب حرف استجاب نہیں ہے یا اللہ یہ حرف استجاب ہے میں یہ حرف استجاب نہیں ہے وارے بھی حرف استجاب ہے تاکہ حرف استجاب نہیں ہے پہلا ہے اوہو اوہو میں اپنا کام کرنا بھول گیا ہوں پھر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھ اے اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھ آہا اس کا جملہ ہے آہا کیا خوبصورت نظارہ ہے اوف اوف آج کتنی گرمی ہے یا اللہ یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرما پھر ہے وارے وارے تم نے تو بہت اچھا کام کر کے دکھایا ہے سوال نمبر دس ہے در جزیل نظم درست لفظ لے آہاں گوروانی سے پڑھیں اور سوالات کے زبانی جوابات دیں سرشار صدیقی کی نظم ہے آؤ کریں موسم کی بات سردی گرمی اور برسات جب سردی کا موسم آئے سورج بھی تھنڈا پڑ جائے گرمی آئے تو جائے جان لوسے ہو دنیا حلکان پھر جب آ جائے برسات بارش برسے دن اور رات چیز سوالات ہیں نظم میں کتنے موسموں کا ذکر آیا ہے اور ان کے نام کیا ہے تو اس نظم میں تین موسموں کا ذکر آیا ہے سردی گرمی اور برسات کے موسم کا ٹھیک ہے سردی میں کیا تھنڈ پڑ جاتا ہے سردی میں کیا تھنڈا پڑ جاتا ہے یہ اگلا ہمارا سوال ہے سردی میں سورج بھی تھنڈا پڑ جاتا ہے یہ اس کا جواب ہے برسات میں دن اور رات کیا ہوتا ہے برسات میں دن اور رات بارش برستی ہے گرمی میں دنیا کس وجہ سے ہلکان ہوتی ہے گرمی میں دنیا لوگ ہی وجہ سے ہلکان ہوتی ہے اب ہے کچھ نیاں لکھیں سوال نمبر گیارہ دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور پہچانے کہ یہ کس موسم کی ہے بعد ازاں اس موسم سے متعلق دس جملے لکھیں تو بچوں یہ تصویر ہے موسم برسات کی اس میں برسات ہو رہی ہے اور بچے برسات کے موسم سے بچے جو ہیں وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں اس کے متعلق ہم نے دس جملے لکھنی ہے تو ایک پیراغراف کی فارم میں دس جملے جو ہے میں لکھ رہی ہوں آپ الگ سے ان کو جملوں کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر چاہے اسی طرح پیراغراف کی صورت میں لکھ سکتے ہیں ہمارے ملک میں برسات کا موسم بہت نفع بخش ہوتا ہے یہ موسم سخت ترین گرمی کے بعد شروع ہوتا ہے پندرہ جون سے پندرہ اکتوبر تک برسات کا موسم مانا جاتا ہے اس موسم سے چرین پرند اور درندے سبھی فائدہ اٹھاتے ہیں برسات سے کسان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے برسات میں زمین نرم ہو جاتی ہے کسان زمین جوت کر اس میں بیچ بوتا ہے ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے ہر سمت میں جلتھل ہو جاتا ہے اور ندی نالے بھر جاتے ہیں اب ہے سوال نمبر بارہ گروہی صورت میں کام کرتے ہوئے دو چار تیار کریں ایک چار پر موسم گرمہ کا منظر اور دوسرا موسم سرمہ کا چار بنانا ہے اب اس منظر میں کیا ہے موسم گرمہ کا منظر بنائیں گے تو اس میں پہننے والا لباس مشروبات سبزیاں اور پھل آپ واضح کریں گے اسی طرح موسم سرمہ کبھی جب چار بنائیں گے تو اس میں بھی اس کا لباس مشروبات سبزیاں اور پھل وغیرہ آپ اس میں ظاہر کریں گے تو بچہ یہ آپ کا پریکٹیکل ورک ہے آپ نے پیچھے تمام موسموں کی جو خصوصیات ہیں وہ پڑھ لیئے کس موسم میں کیا ہوتا ہے کیسا لباس ہوتا ہے مشروبات کا بھی آپ کو پتہ ہے سبزیاں اور پھل کا بھی آپ فرق کر سکتے ہیں کہ کس موسم میں کون سی سبزیاں کون سے پھل ہوتے ہیں یا آپ نے اپنے عملی کام جو ہے وہ کرنا ہے پھر ہے سوال نمبر تیرہ ویب سائٹ کی مدد سے کوئی اخلاقی یا مزائیہ کہانی پڑھیں اور کمرے جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں تو بچو میرے چینل پر کافی اخلاقی کہانیاں موجود ہیں جو کہ یکسا کومین صاحب کے مطابق ہیں ٹھیک ہے ان کے سلیبس میں جو موجود کہانیاں پوچھ گئی ہیں اسی سے متعلق ہیں تو اگر آپ نے کوئی اخلاقی کہانی کی ویڈیو دیکھنی ہے تو مجھے